بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے آج ہم چپٹر پیٹریٹرزم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں میننگ آفتہ ورڈز کریں گے کیا آپ جینئس بننا چاہتے ہیں؟ Yes, only a genius will know the meaning of these words First word is patriot Patriot meme محب وطن It is a noun A person who vigorously sports their country and is prepared to defend it against enemies اس کو nationalist یا loyalist بھی کہتے ہیں A true patriot defend country against enemies جیسے سچا محب وطن اپنے دشمن سے وطن کی حفاظت کرتا ہے Sacrifice means Noun ہے An act of slaughtering an animal Our person ایک جانور یا انسان کا گلہ کاٹنا قربانی کرنا Sacrifice کا ایک اور معنی بھی ہے An act of giving up something valued for the sake of something else کوئی قیمتی چیز پانے کے لیے اپنی کسی چیز کو چھوڑ دینا جیسے Person I think is ایک آدمی کیسا ہے جیسے ہماری identity ہمارا فیس ہوتا ہے ہماری fingerprint ہوتی ہیں اور آج کے زمانے میں Biometric verification ہوتی ہے Unique identifiers include fingerprints and iris pattern ہم میں سے ہر ایک کی آنکھ کا pattern جدا ہے اور انگلیوں کے نشانات بھی جدا ہیں تو میری اور آپ کی ایک اور identity بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ میرا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اسلام میرا religion ہے اور میں ایک مسلمان ہوں اور اس identity کے تقاضے کیا ہیں مجھے مسلمان ہونے کے ناتے کیا کرنا ہے یہ مجھے قرآن بتاتا ہے اور اس پہ اسلام religion پہ میں نے عمل کرنا کیسے ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اپنی who am i میں کون ہوں اپنے آپ کو پہچان سکیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے اس کے جو synonyms ہیں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اس میں individuality self root character اور personality ہے پھر ہے strength strength کا معنی ہے طاقتور قوت والا noun ہے the quality of our state of being physically strong physically جسمانی طور پہ مضبوط ہونا جیسے ہم دیکھتے ہیں weight lifting can help you build up your strength جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے muscles جو ہوتے ہیں پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں physical strength robustness اور muscularity پھر strength جو ہے وہ مضبوطی کے معنوں میں بھی آتا ہے the capacity of an object or substance to withstand great force or pressure کوئی جو چیز ہے جب وہ pressure برداشت کر سکتی ہے دباؤ برداشت کر سکتی ہے جیسے they were taking no chances with the strength of the retaining wall وہ دیوار کی مضبوطی پر کوئی امکان نہیں لینا چاہتے تھے یعنی دیوار کو خوب مضبوط بنانا چاہتے تھے تو know your strengths ہر ایک بندے میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اس کی طاقت ہوتی ہیں تو روز جو ہے اپنی خوبیوں کو build کریں ان کو خوبیاں کونسی ہو سکتی ہیں be honest is a خوبی respectful عزت کرنا generous اور helpful لوگوں کی مدد کرنا پھر ہے instance an example are single occurrence of something کسی چیز کا وجود پذیر ہونا موقع مثال مثلا bribe is a serious instance of corruption رشوت corruption کی بدترین مثال ہے اس سے synonyms جو ہیں instance کے example sample illustrate illustration case اور name پھر ہے foreign foreign is adjective اس کا معنی ہوتا ہے غیر ملکی belonging are connected to a country that is not your own کسی ایسے ملک سے تعلق رکھنا جو کہ اپنا نہیں ہے جیسے ہم پاکستانی ہیں تو باقی سارے دنیا کے ملک جو ہیں وہ ہمارے لئے foreign ہیں غیر ملکی ہیں پھر ہم اکثر use کرتے ہیں foreign currency جو دوسرے ملکوں کی ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے پھر foreign minister of Pakistan وہ وزیر جو غیر ملک کی معاملات سے deal کرتا ہے foreign جو ہے strange اور unfamiliar کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عجیب و غریب جس کا مطلب ہوتا ہے اور اس کے other words ہیں alien strange external unfamiliar outlandish overseas اور unknown یعنی عجیب باہر سے آیا ہوا کائنات کے باہر سے آیا ہوا پھر ہے next word concern concern کا معنی ہے relate to be about کسی سے متعلق ہو نا جیسے the story concerns a friend of mine یہ کہانی میرے دوست سے متعلق ہے تو ایک اور concern کا معنی ہے make someone anxious or worried افسوس تشویش ناک تو آپ دیکھیں کہ ہم dictionary سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا lesson بھی پسند آیا ہوگا الفاظ کے معنی اچھے لگے ہوں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور